موسیقی 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 ہیں یا ستاروں کی چال جیسے رسول پاک کی حدیث میں بھی ہے کہ ستاروں کی چال سے بھی کچھ نہیں ہوتا ستاریں ہمارے تقدیر کا فیصلہ کیا کریں گے جو اپنی گردش کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یا پھر کشش سقل جو فورس آف گریوٹی ہے اس کے محتاج ہیں تو اسلام میں یا ہمارے سماج میں جو طبعہ پرستی رائج ہے اور اس کی تردید اسلامی نظریات سے کس طرح ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین وصلاة و السلام علی رسول کریم والا آلہی وصابی اجمعین ام آباد فاؤد باللہ من اسفان الرجیم بسم اللہ الرحمن رحیم ربی شہی صدری و اسیلی امری بھال لقدت من لسانی خورد سبحانہ ربک رب العزتی ام آسفون و سلام علی مرسلین والحمدللہ رب العالمین توہم پرستی اور اس کے نقصان آن اصل میں یہ حقیقت بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ رائج ہیں چیزیں اس کی شروعات کرتے ہیں سورہ زمر کی آیت نمبر 38 سے کہ اس میں اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ بات فرمائی ہے اپنے نبی سے اے نبی ان لوگوں سے معلوم کرو کہ اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پچانا چاہے تو کیا یہ اس نقصان کو ہٹا سکتے ہیں یا اللہ مجھ پہ کوئی مہربانی کرنا چاہے تو کیا تمہارے معبود اس نقصان سے یا اس فائدے سے مجھے اللہ کو روک سکتے ہیں کہ مجھے اللہ فائدہ نہ پچائے تو یہ جو اللہ نے قرآن میں کہی ہے اب آپ دیکھیں ایک حدیث پاک میں ابن باہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ پہ یا گھوڑے پہ پیچھے بیٹھا تھا حضور نے کچھ چیزیں مجھے بتائیں دین کے بارے میں بہت طویل حدیث ہے اس میں جو ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے فرمائے ہیں کہ اے لڑکے یہ بات سمجھ لے کہ پوری مخلوق مل کے بھی تجھے اتنا ہی نقصان پچا سکتی ہے جتنا اللہ نے لکھ دیا اور پوری مخلوق مل کے بھی تجھے اتنا ہی فائدہ پچا سکتی ہے جتنا اللہ نے لکھ دیا مطلب نفع نقصان جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ ہے اب اس کے بہوجود جو آپ بات کہہ رہی ہیں کہ یہ جو لوگوں میں بدفع لینا ہے کیا ہے اصل میں جن چیزوں کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان چیزوں کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لینا یہ وہم ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ اس وہم کے چکر میں لوگوں کے کام رکھ جاتے ہیں جو آپ نے شروع میں ذکر کیا ہے کہ بلی راستہ کار جائے جاتے جاتے لوگ رکھ جاتے ہیں کہ اب تو ہمارا کام نہیں ہو واپس آ جائیں گے لیٹ ہو جائیں گے تو کام ان کا خراب ہوتا ہے یہ بہت بڑا نقصان ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلام میں ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے جتنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبی کو یہ بات کہی کہ اے نبی کیسے دعا بھی نہ کرنا اگر تم ایسا کرو تم ظالموں میں شمار ہوگی اپنے نبی کو مطلب ہے اتنی سختی سے یہ بات کہی ہے تو ہمیں یہ بات سمجھنی چی کہ ہمارے تمام نفع نقصان کا زندگی موت کا اولاد دینے نہ دینے کا رزق کا صحت شفا کا مالک صرف اصف اللہ ہے جو وہ خود کلیم کرتا ہے قرآن میں اب جو رائج ہیں چیزیں اس میں ہمارے ہاں کم سے کم چالیس پچاس قسم کی چیزیں ہیں جو معاشرے میں رائج ہیں اس میں کچھ کے ذکر میں کر دیتا ہوں کسی بلی راستہ کار گئے تو آپ نے بتایا کہ نفصانہ سے واپس آجاتے ہیں لوگ اور بھی اس طرح کی دیوار پہ کبھا بیٹھا تو مہمان آئیں گے یا اولو بول رات تو کوئی مر جائے گا فلا جگہ منوس ہے فلا مکان منوس ہے تو وہاں جو ہے وہ اس طرح کی عمل کرائیں گے کہ وہاں سے وہ چیز ہڑ جائے بڑی بوڑیوں سے یہ بھی سنا مجاز صاحب کہ مغرب کے وقت جو ہے وہ پیسے خرچ نہیں کرنے چاہیے گھر میں جھاڑو نہیں دینا چاہیے بتائیے آپ اس ٹائم تو اندھیرہ تھا اصل میں بڑے بزرگ اس لیے بنا کرتے تھے کوئی چیز ہو نہیں کسی اب بندہ گئی گیا کچھ ہو تو جھاڑو کے ساتھ نہ نکل جائے آپ تو روش بھی روش بھی ہیں ایک اور معاشرہ حکمت بھی ساتھ ساتھ واضح کر دیجئے مجاز صاحب کہ کس وجہ سے یہ کہا گیا تھا اور آج یہ سماج میں تباہم پرستی کے روپ میں رائج ہو گئے ہاں تو وہ میں بتاتا رہا ہوں کہ اس ٹائم لائٹ نہیں تھی نا اصل میں بہت چھوڑے ہوتے دیئے ہوتے تھے اندھیرہ ہوتا تھا گھروں میں مان لو کسی کا بوندہ گئ گیا سونے ہی کوئی چیز گئ گئی کچھ پیسہ گئ گیا تو جھاڑو کے ساتھ کولے کے ساتھ چلا نہ جائے باہر اس وجہ سے منع کرتے تھے کہ اندھیرہ ہونے کے بعد جھاڑو نہ دو آج لوگوں نے اسی کو پکڑ کے بیٹھ گئے جبکہ اس طرح چمچماتے ہیں گھر جیسے دن میں چمچماتے ہیں رات میں بھی تو مہاں تو کوئی حرج نہیں ہے جھاڑو دینا اسی طرح سے ناخون کاٹنے کے بارے میں ایک اور بہت میں جس طرح اشارہ کر رہا ہوں کوئی بچی شادی کر کے آئے کچھ دنوں کے بعد اس کا شہر فوت ہو جائے تو اسے منعوس قرار دے جاتا ہے کہ آتے ہی شہر کو کھا گئی یا اس طرح مطلب گھر میں آتی کاروبار اس کی ویدے ختم ہو گیا اب اس بچی پر کیا بیٹھتی ہوگی جبکہ اگر کسی شہر کی بیوی آتے ہی فوت ہو جائے تو شہر کوئی الزام نہیں دیا جاتا یہ ہمارے معاشرے میں مردانہ اس طرح کا اپنا وجود ظاہر کرنا ہے کہ جیسے مردوں کا معاشرہ ہو اب اس بچی کیا ہے جب قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے اب اسے منعوس قرار دینا ہے کیا مطلب ہے دیکھئے اصل میں یہ حدیث پاک ملتی ہے کہ ایک بار ظاہر صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ اگر منعوسیت ہوتی تو گھوڑے میں گھر میں یا عورت میں ہوتی جبکہ نہیں ہے اب ان چیزوں کو ایک دعایت میں کہا ہے کہ یہود یہ بات کہتے ہیں جبکہ اسلام میں یہ بات نہیں ہے ہمارے ہاتھ تو سب بالکل ہر چیز پاک صاف اور ہمارے لئے فائد مند ہے جو اللہ نے مارے لئے بنائی اس سے آزمائش کا حصہ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی چیز سے ہمیں آزمائے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس میں کوئی منعوسیت ہو یہاں ایک سوال ہے مجا صاحب شادی کر کے دلہن آتی یہ گھر میں تو بھی یہ کہا جاتا ہے اس کے سبز پیر ہیں یہ فلان کو کھا گئی یا یہ اس کی وجہ سے روزی کم ہو گئی اگر کوئی بچی پیدا ہوتی ہے تو بھی یہ کہا جاتا ہے اگر بچی پیدا ہوئی اور اتفاق سے کسی بھی پیچیدگی کی وجہ سے ماں مر جاتی ہے ڈیلیوری میں تو اس بچی پر الزام ہوتا ہے کہ یہ تو پیدا ہوتے ہی ماں کو کھا گئی اب یہ بتائیں کہ اس بچی کے لئے تمام عمر منحوسہ کا ٹائٹل لگ جاتا ہے کہ یہ تو منحوس ہے پیدا ہوتے ہی ماں کو کھا گئی یا خدا نخواستہ گھر میں اگر کسی کی بہت یہ فوتگی ہو جاتی ہے کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو گئیں گے یہ پیدا ہوئی اور وہ اسے کھا گیا اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ایمان کہاں رہ گیا اصل میں ایمان تو توقع کا بھروزے کا نام ہے کہ جو حضور علیہ وسلم چیزیں دے کے گئے ہیں وہ ہمیں ان پر یقین لگنا ہے اب ہمیں یہ یقین کہ موت اور زندگی دینے والا اللہ ہے اور ہم اس محسوم بچی پر الزام لگائیں تو ہم یہ اللہ پر الزام لگا رہے ہیں ماذا اللہ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایمان بچہ کہاں ہے ایسے لوگوں کا جو اس بچی کو الزام دے رہے ہیں اس لیے بہت محتاط ہو کے اپنی زندگی گزارنی چیزیں جتنے حکامات حضور علیہ وسلم ہم بتا کے گئے ہیں ان میں جو جو چیزیں راستے میں ہمارے پاس آتی ہیں کیونکہ وجہ یہ ہے کہ سب کچھ لکھا ہوا ہے اللہ کی طرف سے تیہ ہے اللہ نے قانون بنا دی قرآن میں کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا یہ کرو گے تو یہ ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ آگ میں ہاتھ ڈالو اور آپ کا ہاتھ نہ جلے تو یہ جو اللہ رب العزت کا قانون ہے یہ سب کے لیے برابر ہے تو اس کے باوجود جو ہمیں نقصانات آتے ہیں قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارے پر جو مسئبتیں آتی ہیں وہ تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے حالکہ قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ ایسی کوئی شر نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے نہ ہو اور ایسا کوئی فائدہ نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے نہ ہو مطلب خوشی ہو آپ کو تندرستی ہو اچھا گھر اچھی بیوی اچھے بچے جو بھی کچھ اللہ سے ملتا ہے آپ کو وہ بھی آپ کی آزمائش کرتا ہے کہ آپ کتنا شکر ادا کرتے ہو یہ جو ہمارے معاشرے میں رائد ہیں چیزے کہ فلہ چیز سے کوئی بد شگ نہیں لے لی فلہ چیز اب آپ یہ دیکھیں کہ جنگ حنین کا مجھے ایک واقعہ آتا رہا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ دکھ لے ہیں تو ایک پیڑ پر انہوں نے تلوارے اور یہ کچھ ہتھیار ہو جائے لٹکے ہوئے دیکھے یہ مشروع اس ٹائم یہ تھا کہ وہ پیڑ پر لٹکا جاتے تھا یہ سوچتے تھے کہ اب ہمیں ان ہتھیاروں سے فتح مل جائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا اس ٹائم صحابہ اکرام نے بڑے عدب و اترام کے ساتھ کہ حضور کوئی ایسا شجر ہمیں مل جائے گئے مطلب مبارک شجر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیئے آپ حضور نے یہ بات فرمائی کہ تمہارا مطالبہ بلکل ایسا ہی ہے جیسے موسیٰ کی قوم نے اس ٹائم مطالبہ کیا تھا جب اللہ نے انہیں پار کر دیا تھا سمندر سے اور انہوں نے پرستیش ہوتی دیکھی ایک بد کی اور انہوں نے بد کی پرستیش کی ایک تمنا کی کہ ہمیں بھی ایسا بد بنا دیا جائے اور ہم بھی یہ مطالبہ آپ یہ دیکھیں اس وہم پرستی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شیر سے جوڑ دیا بلکل یہ عقائد کے ساتھ ہے جیسا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم تمام عمر فکر میں غلطہوں پیچا رہتے ہیں یا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ذائچے بنوانے کے لیے ہورسکوپ غیر بنانے کے لیے چاہتے ہیں ہم ایک شخص نے کہا کہ ہاتھ کی لکیروں میں تقدیر نہیں ہوتی تقدیر تو اس کی بھی ہوتی ہے جس کے ہاتھ نہیں ہوتی جس کے ہاتھ نہیں ہے اس کی بھی تو تقدیر ہے تو ہاتھ کی لکیروں میں اپنی نصیب کو تلاش کرنا یہ بےوقوفی ہے اپنی حمد اپنی کوشش محنت جستجو اور پھر اللہ پہ تغکل چالیس دن کا بچہ جب ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں تو کہتے ہیں کہ اس کی عمر اس کا رزق چار مہینے کا جب ہوتا ہے چار مہینے کا جی تو اس کی عمر اس کا رزق اس کا عمل اور اس کی یعنی تمام جو اللہ تعالیٰ کے طرف سے مقررنہ چیزیں ہیں نیک ہوگا بد ہوگا شقیل اور سعید عمر ہوگی کیسی شکل ہوگی کیسے عمال ہوں گے سب وہ ایک فرشتے کے ذریعہ اللہ رب العزت لکھوا دیتے ہیں تو جو بات آپ کہہ رہی ہیں کہ ہاتھوں کی لگیرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بخواہ شریف میں کہ جو کوئی کاہین کے پاس گیا اور اس کا یقین گیا کاہین مطلب عامل حضرات ہیں یہ جس طرح کے بیٹھے ہیں یا جوتیشی ہوں یا اس طرح کے جو لگیرے دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں یا فال نکالنے والے لوگ ہوتے ہیں حضور نے افعاد فرمائی کہ ایک بار تو یہ فرمایا کہ اس کی چالی دن کی عبادات جو ہے وہ ختم اللہ قبول ہی نہیں کرے گا اس کا اثر چالی دن تک رہتا ہے اس کے پاس جانے گا ایک بار یہ بات فرمائی کہ جس نے کاہین کے پاس گیا اور اس کی بات کا یقین کیا اس نے میری جو چیز میں لے کے آیا ہوں اس کا انکار کیا ان کے قرآن کا اب آپ بھی دیکھیں جب قرآن کا انکار کر دے گا تو ایمان کہا رہا تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے گئے ہیں اور جو آپ نے سفر کے مہینے کی بات کیا اسے اسلام نے آگے اصل میں سفر کے مہینے کو پہلے سے منود سمجھا جاتا تھا ماد اللہ یہ سفر مظفر کہا کاملابی کا مہینہ ہے اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تردید کیا آگے جو لوگوں میں رائی تھی پیشلی باتیں آج تو میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ سفر کے مہینے ہو محرم کا مہینہ ہو شادی کرنے ہو تیار نہیں ہوتے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دو عیدوں کے بیچ میں شادی نہیں کرنی چاہیے سفر میں جائیں گے تو کوئی مزار نظر آگیا تو وہاں پیسے دیئے بھی نہ آگے نہیں بڑھیں گے مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری حفاظت کریں گے مزار والے آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کی چیزوں سے آپ کا توقع اور آپ کا بھروسہ اللہ سے ہٹ جاتا ہے گلے میں کوئی مالو کسی کو پلیا ہو گیا گلے میں کوئی چیز لٹکا لی یہ جو تعویز ہو یا گنڈے ہو یا چیز طرح کی چیزیں ہیں یہ ان چیزوں سے اللہ پر توقع کم ہوتا ہے بلکل مجھا جبکہ بھروسہ ہمارا سارا شفاہ ہو زندگی موت ہو سب اللہ پر ہو جائے سفر کے مہینے پر تھوڑی سی بات ہو جائے کیونکہ ہمارے سماج میں انہیں دیکھتے ہیں مسلم سماج میں خاص طور پر سفر کے مہینے سے بہت ساری باتیں وابست آئیں ابھی آپ نے شادی کا ذکر کیا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت فاطمہ کی شادی ہوئی کیا اس سے پیارا مقدس رشتہ مقدس نکاح ہو سکتا تھا اسی میں جو ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ تعالیٰ کا نکاح ہوا تو کسی مہینے کو منحوس قرار دینا کسی دن کو بدشگونی کے ساتھ بلکہ یہ نکاح تو اللہ نے آسمانوں میں پڑھوایا ہاں تو پھر یہ تو ایک اللہ کا کارنامہ ہوا اور ایک رسول اللہ کا کہ انہوں نے حضرت فاطمہ کی شادی کیا وہ تمام عمر کہتی تھی کہ میرا نکاح تو آسمانوں پہ اللہ نے فقر کیا کرتی تھی فقر کیا کرتی تھی تو مجھا صاحب اسی طرح جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آخری بدھ جو ہے اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل صحت کیا تھا جبکہ نئی تحقیق یہ ثابت کرتی ہے کہ آخری بدھ میں ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا ہوئے تھے تو بہت سے چیزیں ایسی ہیں جن کو جوڑ دیا گیا ہے اس دن سے جوڑ دیا گیا ہے اس تاریخ سے جوڑ دیا گیا ہے اس مہینے سے جوڑ دیا گیا ہے دن سب اچھے ہیں اللہ کی طرف سے ہیں کوئی دن برا نہیں ہے اسے برا ہم بنا دیتے ہیں اپنی منفی سوچ سے بنا دیتے ہیں غلط ایٹیٹیوٹ سے بنا دیتے ہیں بدگمانی سے اللہ نہیں کہا ہے کہ ایا کم وزن بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی میں بہت سارے ایسی ایہ ہوتے ہیں جو کہ گناہ ہیں انباد الزن نے اس بہت سے بدگمانی گناہ ہے تو بدگمانی سے بچنے سے ہم ان تواہمات سے بھی بچ سکتے ہیں بلکل اصل پہ تو آپ اپنا ایمان بچا رہے ہیں آپ بھی دیکھیں کہ جب آپ ان چیزوں پر بھروسہ کریں گے تو آپ کو بھروسہ لازمی اللہ سے اللہ پر کم ہوگا تاؤز جو ہے تاؤز اعوذ باللہ و سبحان الرجیم آپ پڑھتے ہیں میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی اب اگر کوئی چیز آپ گلے میں لٹکاتے ہیں اس سے بھروسہ کرتے ہیں تو یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس چیزی پناہ میں آتا ہوں اس کا مطلب آپ سے اللہ کی پناہ ہٹ جائے گی اگر آپ اللہ کی پناہ میں ہیں تو آپ کو کسی چیز پر کوئی بھروسہ نہیں ہوگا آپ بھی دیکھیں صحابہ اکرام کا معمول کیا تھا وہ کبھی بھی کسی چیز پر بھروسہ نہیں کرتے تھے صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ جب اللہ کے رسول کو ہی منع کر دیا گیا کہ آپ کسی سے دعا نہیں کریں گے دعا کے بارے میں ایک حدیث یہ آتی ہے کہ دعا این عبادت ہے اب قرآن یہ کہتا ہے کہ کسی کو اگر میں بچے دیدون کی تمناوں پہ اس کے بعد بچہ ہونے کے بعد وہ شرک کرنے لگتے ہیں اس کی وجہ جب دیکھی جاتی ہے تو واقعی بچہ ہونے کے بعد یہ فلاہ آستانے سے ہوا ہے یہ فلاہ پیر صاحب سے ہوا ہے یہ فلاہ شخص سے ہوا ہے مطلب یہ اس طرف جوڑ دینا بلکہ وہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے جب قرآن میں اللہ کہتا ہے کسی کو لڑکے دوں کسی کو لڑکی دوں کسی کو دونوں دوں کسی کو بانج رکھوں تو پھر اب کوئی بچے نہیں دے سکتا دعا تو کر سکتے ہیں لوگ لیکن کوئی کسی کو نہیں دے سکتا جن چیزوں کا کلیم اللہ نے قرآن میں کیا ہے کہ میں دینے والا ہوں اب اس کا بھروسہ کسی بھی عامل پہ کسی جوتیشی پہ کسی پیر پہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ شرک کر رہے ہیں دو کالرز ہیں ملہا صاحب اور آپ کا بہت بے زبری سے انتظار ہو رہا ہے کچھ سوالات کل ہم نے محفوظ کیے تھے آپ کی آمد کے تعلق سے کہ آج انشاءاللہ آپ رہیں گے تو آپ سے سوالات کے رہنمائی لیں گے دو کالرز ہیں پہلے شہانہ ہیں بارب انکیز شہانہ صاحبہ سوال بتائیے اللہ کا شکر ہے اللہ کا فضل ہے بہن اور اللہ آپ کو جزا خیر دے مہا جی میرا ایک سوال ہے میری امی کے تعلق سے پلیس سن لیے گا میری کال بہت اس سے لگتی بہت پریشانے سے جی بتائیے میری امی کا سوال یہ ہے میری امی کے فالس تین بار گر چکی ہے اور جو ہے اچھی ہو جاتی پتیا کا پانی بھی پوک کر رہتے میری امی کے دماغ میں بھی گھا تھے اور پتری بھی علم نشرا کا پانی مولانا صاحب نے پوک کرنے کو کہا تھا تو ایکیس دن کا عمل تھا تو پانی پوک کر رہتے تب سے اللہ کا شکر پتری کی بیرد بھی نہیں ہوتی اور میری امی کے جو تساب بہت ہوتا رات میں اور تساب بہت ہوتا پیروں میں بیرد بہت رہتی ہے اور آپ لوگ دعا کریے میری امی کے لیے شکر تو نہیں ہے آپ کی والدہ کو شکر تو نہیں ہے جی نہیں ہماری امی کو شکر نہیں ہے مگر تین سال پہلے جات کرائے تھی باجے تو کچھ نہیں تھا اب اللہ پاک آپ دعا کریے خوابوں کے لیے معذرت ہے بہن خوابوں کے لیے معذرت ہے آپ کی سوالات ہم نے جتنے بھی تھے وہ سب کے سب لے لیے کالر سے گزارش ہے کہ جب وہ بیماری کے تعلق سے کوئی سوال کریں تو یہ ضرور بتا دیا کریں کہ مریض یا مریضہ کو جس کے بارے میں بھی سوال ہے اسے شگر ہے یا نہیں ہے اس سے ہمارا تھوڑا وقت بن جائے گا شگر اور بی پی دونوں کا ذکر کر دیا کریں فہمیدہ صاحبہ اجین سے جی بتائیے بہن السلام علیکم باجی علیکم السلام آپ سے بہت خوشی ہوئی بات کر کے ہمارے کو اللہ پر مشہ خوش رکھیں میرا لڑکا ہے نا 12 سال کا اس کو دھرہ دے گا 12-15 سال سے اسے کیا کان کے پاس کیا ہے اسے کان کے پاس دھرہ دے باجی دھرہ دھرہ ہوتا ہے اس میں خجری وہ چلتی داد داد ہاں داد داد ٹھیک یہ سے بات نہیں کری جاری آپ سے اتی خوشی ہوئی میں اگر سے اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں جی اور السلام علیکم اور آپ کو میں سلام علیکم جواب آپ سے بس خوشی اتی ہوئی میں ان سے یہ سے بات نہیں ہوئی آپ سے اللہ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھیں اور کوئی سوال بس دعا آپ یاد رکھنا مہارا اللہ تعالی ہمیشہ آپ سب کو جو ہے وہ اپنے آفیت میں رکھے صحت و تندرستی دے جی مجیسا بائیس سال کا لڑکا ہے کان کے پیچھے داد ہاں اس کو یہ چیئے کہ ایک تو برو پلس برو لین وغیرہ جو اس طرح کی کریم ساتھی ہیں وہ لگایا کر ایک تو اس وے دن میں دو یا تین بار اکستے شیری جو کوٹ مٹی کلاتی ہے وہ آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں پانچ انہ آپ کے دانے رات کو فکو دیں اور صبح کو انہیں کھالیا کریں یا سلام یا اللہ کم سے کم تین صبح روز پڑھ لیں انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کیلئے ختم پندرہ دن میں جم شیط پور چل رہے ہیں مشتاق بھائی کے پاس فرمائی ہے مشتاق بھائی السلام علیکم علیکم السلام جی نظر یہ سوال کا رسالت میں تصوف کا گنجائش ہے یہ جی ٹھیک ہے جی مجیسا تصوف کی گنجائش ہے رسالت میں تصوف کی گنجائش ہاں اسی تم معلوم کرنا کہا ہے نا رسالت نبوت اور رسالت ایک الگ چیز ہے اور یہ کیا پوچھنا چاہنا ہے نبوت اور رسالت میں تصوف کا کیا مقام ہے نبوت اور رسالت میں تصوف کا کیا مقام ہے جی اصل میں تو سب سے بڑے صوفی رضو اللہ علیہ وسلم تھے اصل میں صوفیزم جو ہے وہ سادگی اپنانے کا نام ہے میرے بھائی آپ جتنا دنیا سے کٹتے چلے جائیں گے اور جتنا اللہ سے جڑتے چلے جائیں گے آپ صوفی بنتے جائیں گے اور حضورﷺ کا وجود دنیا میں رہتا تھا لیکن ان کی سوچ اور ان کا جو معاملہ تھا وہ اللہ سے جڑا رہتا تھا ہر وقت خود حضور نے یہ بات فرمائی ہے کہ مجھے اللہ کھلاتا پلاتا رسول آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تصوف کا بلکل اسلام میں وجود بھی ہے اور حضورﷺ سے یہ بات ثابت بھی ہیں خود جو اصحابِ صفحہ کہلاتے ہیں یہ تصوف کے ہی لوگ تھے اور یہ بہت زیادہ دنیا میں جڑے ہوئی تھے تو جو لوگ بھی دنیا میں رہے اور ان کا قلب آرش پہ رہے ہر وقت وہ صوفی ہیں اور تصوف سے جڑے ہوئے ہیں اپنی ضرورتیں کم کر کے اپنی تمنائیں کم کر کے اور اللہ کی تمناؤں پر اپنی زندگی گدارنا اس کی خواہشوں پہ اور اس کی احکامات پہ یہ صوفیز میں بلکل اسلام میں اس کی اجازت ہے جی اسلام میں اس کی اجازت ہے اب یہ بات آپ نے اور زیادہ واضح کر دی جی بلکل عشرت ہے پٹنا سے جی بتائیے عشرت سوال کیا ہے عشرت ہماری آواز پہنچ رہی ہے جی السلام علیکم والیکم السلام جی پٹنا سے عشرت آرہ بول رہے ہیں جی استقبال ہے بہن سوال بتائیے سوال ہے میرے بار سال کے ایک بیٹے ہیں ان کو مثلتہ ادایت کی وہ نہیں ہے وہ چار سال کے بات سے دو دو بار بولتے ہیں کوئی ہی بات بولتے ہیں اور پڑھنے میں چیز پڑھتے ہیں ٹھیک تھوڑا سا انتظار پڑھنا ہوتا ہے تو پڑھنے سے چیزی سے بات کرتے ہیں تو وہ ایک ہی بات کو دو بار تیر مار ریپیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمہ خان جی بتائیے ہمہ آپ کا سوال کیا ہے ہاں میرا السلام علیکم علیکم السلام ہاں جی میں ہمہ خان بول رہی ہوں ممبئی سے جی آپ کو استقبال میرے بیٹے کو لیور پوریسرس ہے اچھو مولانا صاحب تھی یہ پوچھنا تھا کہ اس کے کھانے پینے میں یا اس طرح کا اور کیا کریں گے جو مطلب ویسے ڈاکٹر کا علاج چل رہا ہے عمر عمر کی عمر کی عمر میرے بیٹے کی چالیس سال ہے جی جی ٹھیک ہے اممت صاحب تھوڑا سا انتظار کیا کریں مجھے صاحب انہیں لسوڑے پسوا کے رکھنے کی سوکھیں بیچ ٹائپ آتے ہیں وہ بیچ تیس روپے کے لے کے اور ایک چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم انہیں دیں انار دانہ پودینہ اور ادرک یہ تینوں چیزیں پسوا کے رکھ لیں چٹنی بنا کے مطلب انہیں روز تازی چٹنی دیں مطلب اس میں انار دانہ تھوڑا کم ہو پودینہ اور ادرک تھوڑا زیادہ ہو تو انشاءاللہ ان کا لیور کا پروڑلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا منقع انہیں دیتی رہے تین نانے صبح دوپہ شام اور ایک کپ لوکی کر رہا صبح کو نیہارمو دے دیں یا رحمان یا رحیم یا اللہ کم سے کم تین سو بار اور روز پڑے چالیس دن میں اللہ کی رحمت ہو جائیں گی انشاءاللہ ڈاکٹروں پر جانا نہیں پڑے گا شہانہ کے کئی سوالات ہیں ہم رضوان کے سوال رضوان خان صاحب کے سوال لے رہے لیکن نشاءاللہ رہنمائی شہانہ صاحبہ کے کئی سوالات جو پہلی کولر ہیں ان کے رہیں گی رضوان بھائی سوال بتائیے والیکم السلام جی سوال بلند آواز سے بھائی آپ کی آواز ہم تک بہت آہستہ پہنچ رہی ہے ذرا بلند آواز سے تھوڑی سی تھوڑا سی آواز بڑھا دیجئے کس سلسلے میں دعا کروانا ہاں ہاں دعا کیوں کروانا کس سلسلے میں دعا کروانا چاہ رہے ہیں کس بارے میں دو میں چینٹر کا مرین جی 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 اللہ اللہ خوشفہ اللہ خوشفہ جی شگر تو نہیں شگر یا بی پی تو نہیں ہے شگر ہے پتری آپ نے گردے میں بتائی رضوان بھائی پتے میں پتے میں سنی پتے دعا ہاں 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 چلی اللہ پتری بھائی ہاں 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 پھر انہوں نے یہ بتایا کہ رات کو بھائی بار اٹھنا پڑتا ہے اور ان کے پیروں میں تتیز ہے یہ سب والدہ کو ہے شاہد انہوں نے گول بلیڈر میں بتائی ہے اگر گول بلیڈر میں ہے تو بھی اور گردے میں ہے تو بھی دونوں آپ آزر جی 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 بات میں گھونتے ہیں اور یہ اپنے آپ کو صوفی بتاتے ہیں یہ اس طرح کا صوفیزم اسلام میں نہیں ہے کہ آپ کسی مزار کنارے بیٹھ جائیں اور اس طرح کی حرکتیں کریں یا گندے کپڑے پہن کے لوگ فلا کے ترہ یہ ہو جائے گا بلکل یہ صوفیزم نہیں صوفیزم صفائی کا نام ہے اور اچھے توقل اور بھروسے کے ساتھ اللہ سے جوڑنے کا نام ہے اب رہا سوالوں کا جو جواب ہے بیماری کا ان کی مدر کے لیے پانچ دانے پستہ کے رات کو سوتے ہوئے اور تین انجی صبح کو نہار مو پانچ پتی زافران کھانے کے بعد دونوں ٹائم ایک گھونٹ پانی رحیم یا اللہ تین سو بار اور چالیس بار آیت کریم پیر لائس کی ویس اگر بولانا جاتا ہو تو دلی دل میں پڑھ سکتی ہیں انشاءاللہ بہت جلدی بھاقہ ہوگا وہ بارہ سال کا بچہ جو ہر بات کو دھور آتا ہے یاسین سے لائی سرون تک اکتالیس بار پڑھ آگے پیچھے درود گیارہ بار پڑھ پانی دم کر کے چالی دن انشاءاللہ چالی دن بلکل نورمال بچہ ہو جائے اشرت صاحبہ سوال تھا سلیم بھائی سلیم سلیم سوال بتائی سلیم 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 آکے کھا رہے دوسرے دن خوبصہ پانی دیکھ تیسرے دن ٹرین کا انتجاب کر رہی ہیں اور ایک اور سوال خواب کا خواب کے لیے معذرت بہن جو آپ نے اس تخارے سے متعلق سوال کیا ہے اسے ضرور شامل کر رہے مجی سلیم بھائی سوال بتائی سلیم بھائی میرا ایک سوال ہے میرا سفر دو گھنٹے کا صبح رہتا ہے اور بھی جانے کا تو میرا وضو نہیں ہوتا لیکن اس پنجا میرا رہتا ہے جی مجی صاحب کیا حکم ہے نہیں بلکل انشاءاللہ اللہ مانا بھی جائے گا آپ پڑھیں اگر آپ وضو سے پڑھتے ہیں تو بہت اگر آپ کا وضو نہیں ہے اور آپ کو چانس مل رہا ہے کہ آپ راستے میں قرآن پڑھیں تو بلکل آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر وضو آپ محرم 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 نے سوال کیا تھا اپنے نواسے سے متعلق تیرہ سال کا بچہ ہے اور بیٹ 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 پشاف کرتا ہے انہیں یہ چیئے کہ پانچ پستہ دانے رات کو دیں ہرہ والا پستہ جو حلوائی ڈالتے ہیں برفی میں سادہ وہ رات کو پانچ دانے دیں شاہ کے بات پڑھیں انشاءاللہ بہت جلدی رشتہ تہہ ہو جائے گا اور مہین کو کہیں کل کے سوالات لے رہے تھے مجی صاحب ایک کالر نے بتایا تھا کہ بیٹی جو ہیں ویٹ گین کر لیا بہت زیادہ آور ویٹ ہو گئی ہے اور چار سال سے جو پیریٹ ہیں برقید موٹا پے گا دو چمچ زیرہ رات کو ایک گلاس پانی میں بھگو دیں اور پھر اسی پانی میں اسے سبو کو پکا لیں اور جو پک پکے تھوڑا کم رہ جائے تو اسے چھان کے نمائی پانی پی لیں اور زیرہ چبا لیں ایک مہینے کر کے دیکھیں انشاءاللہ دو تین کلو وزن کم ہوگا ادرک جیسے مرضی استعمال کریں چاہے چبائے یا چٹنی بنا کے کھالیں یا مطلب سالن میں زیادہ ڈال کے کھالیں جتنا زیادہ ادرک کھا سکیں انشاءاللہ اس سے شام اور اللہ میری حفاظت اس مطابق سے چلتے پھرتے یا سلام یا اللہ کم سے کم ایک ہزار دلی سے سونم فرمائیے سوال کیا سونم ہمیں سن پا رہی ہیں ایسا لگتا ہے سونم سے رابطہ نہیں ہے سردیوں میں تکلیف دے ہو جاتا ہے ایک بہن نے بتایا کہ نماز پڑھتے ہوئے مسلسل ان کی ناک بہتی رہتی ہے تو اس کے لیے یعنی دائمی اگر نزلہ جیسے وضو کرتے پانی چڑھ جیسے گرم اتنا گرم کہ ناک برداش کر لے ہتیلی میں لے ناک پانی چڑھ انشاءاللہ ختم ہو جائے تمام ناظرین نوٹ کر لے الرجی انشاءاللہ سردیوں ہی ختم ہو جائے تھائرہیڈ کا مسئلہ بھی ہے لیکن ہم چاہیں گے کہ بات کر لے تبسم سوال بتائیے یہ میرا بیٹا ہے ساتھ سال کا پیشاف ہوتا ہو رہی ہے روہ خانہ بھی ہم نے شگر ٹیس کرائے کچھ بھی نہیں مکلا پیش کونگر آپ نے پیشاف کی نال لی پیشاف کی جیسے سو جانا میں بتا جیسے کوئی وہ بتا دے سکتا کھانے کے بعد دونوں ٹائم اور پانچ دانے پیشتہ کے دیں اسے رات کو سوتے سادھ پیشتہ اور تین انجیر جو ہے اسے صبح کو نہان دینا شروع کر دیں پندر دن میں ان کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا صدیقہ بیغم فرمائی آپ کا سوال کیا ہے میرے ماری ماری پرابلم ہے چالیس سال سے مولانا صاحب نے بتایا تھا میتی کالون جی سویٹ اور انہیں کو استعمال کرنے کے لئے کہا تھا تو وہ بھی استعمال کر رہے ہیں لیکن سال نہیں ہو رہا ہے اس میں ساتھ میں بیٹا آپ یہ اور بتا دیں اپنی مدر کو کہ ایک چممہ سب گھول پانی میں گھول کے صبح اٹھتے پی لیا کریں تو انشاءاللہ ان کا مسئلہ یہ بلکل حل ہو جائے گا اور اسے جاری رکھیں ابھی کیونکہ وہ تھوڑا سا دیر میں کام کرتا ہے لیکن ہمیشہ کیلئے جڑک ختم ہو جائی گیس کی لیکن ایک چممہ گھول کی بھوسی ایک گلاس گرم پانی میں گھول کے صبح اٹھتے ہی پی لیا گر سارا دن فریش رہی انشاءاللہ خوما خان صاحب نے جو اپنے بیٹے کے لیور سے مطالق ہاں اس کے لیے چیئے لسوڑے پیسوا کے رکھیں لسوڑے سوکھے بھی جاتے ہیں اور وہ پیسے لسوڑے عبال کے اچھے سار وہ پانی اسے پیلا دیا کریں انشاءاللہ اللہ لیور ہمیشہ کیلئے ٹھیک ہو جائے رہا جی تھائیرائیڈ کے لیے پیاز چھیل کے اور بیچ میں سے کٹ کر کے دو ٹھوڑے کر کے دونوں ہاتھوں میں لیں اس طرح گھلے پر رکھڑا کریں رہے چھوٹے 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 کسی کٹوری میں کر کے اپنے کمرے میں روز رکھ لیا کریں کسی بھی جگہ بچے بچے رہیں جراسم سے بیماریوں کی اور اسے پھر پھیک اگلے دن پھر دوبارہ فریش پیاز اور ایک کٹوری میں سرسو کا تیل اپنے بیٹ کے نیچے رکھ دیے سال درد نہیں ہوگا انشاءاللہ مجی صاحب اس سوال ایک بار آپ نے کسی کالر کہا تھا جس آپ نے بتایا تھا کہ سرسو کا تیل کسی کٹوری میں پیالی میں جس تر کے نیچے یہ اس کے مسلحت کیا ہے اس بار وقت کمی تھی ہم دریاف نہیں کر اصل آنے والی ہوتی ہیں جنہ ہمارا جن برداش نہیں پتہ کچھ جرا سی میں چلے جائیں تو انشاءاللہ ہم حفاظت ماجت ہیں اللہ کے حکم سے ہوتا سوال اللہ کے حکم سے رخصان فرمائی یہ سوال کے رخصان صاحب ہم سن پا رہی ہیں بہن اگر فون لائن پر موجود ہیں تو سوال بتائیے میرے جو تین سال سے بکھا رہتا ہے تو آرام آج جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں آتا ہے تو ان کو مرلو دے گلر بکھا رہتا ہے پتہ نہیں اس کا علاج بتاؤ جی مجاز ہاں انہیں چیئے کہ تین دانے منقع کے صبح دو شا آمینے سے اور پپیتے کی جڑ اگر مل جائے تو اسے پیس کے پتے ہوتے ہیں پپیتے پیڑ کے ان کا پانی پکا کے انشاءاللہ بخار ان کا ہڈیوں سے بہار آجائے گا پپیتے کے پتے جو ہیں وہ اُبال کے اچھے سے اور ان کا پانی تھوڑا جب پکے کم رہ جائے وہ چھان کے نوایہ پانی پتے پھیک دیں پانی انہیں پلا دیں انشاءاللہ پدرہ دن کر کے دیکھ لیں بلکل ٹھیک ہو جائیں یا رحمان یا رحیم یا اللہ کم سے کم تین سو بار روز بار مجی صاحب اس دوران کے کچھ اور سوالات آئیں آلودگی جو پولیوشن ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس وقت جو ہوا میں آلودگی ہے وہ آپ کے سامنے یہ تو اس سے ہونے والے مذر اثرات ہیں اس سے کیسے بجائیں بچنا ایک تو ماسک لگا گے رکھیں لوگ لازمی اور اپنے بچوں کو بچوں کا جو فیبلے چکو بھی دیں اور خود بھی کھائیں کم سے ماذا چمج کھانے کے بعد تین اٹھائیں اور مستقل اپنے بچوں بچوں کو یاد کرا دیں ہر چیز کی حفاظت اس میں ایمان کی عزت کی ہر چیز کی حفاظت اللہ کی طرف سے ہو جاتی ہے سلام مالیکم مالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلے تو آپ معنی صاحب کی خدمت میں اور آپ کی خدمت میں دعا کی گزاری شبہ مالیکم سلام ٹھیک پتے کر دیں دوسری یہ کہ آپ لوگ پروگرام تو بہت اچھے سکتہ یاسمین بازی آپ کو اتنا بھی تاریخ کم ہے معنی صاحب اللہ رب العالمین آپ کو اتنا نواز ہے اللہ رب العالمین دونوں جہاں میں آپ لوگ کا بھلا کریں آپ عزت و آفیت پر ساتھ رکھیں جنہ صدوات مقام دیں آمین اللہ خیر کہ یہ تمام معاملہ آپ کے ساتھ بھی کرے آپ کی بھی تمام دلی آرز ہوئیں مراد سب کچھ پوری ہو انشاءاللہ جی فرمائی بہن سوال کیا ہے کچھ جاننا چاہ رہی یہ پہلے تو یہ سوال ہے کہ جو سفر کی مہینے میں آخر بودھ کو بسل کرنے کیلئے کہا جاتا ہے اگر تنگ ثبوت ملے تو اس کا حوال دی دی بیان کر دی کہ کہا تک صحیح تھا پہلے تھا کسی کتاب میں یہ بات درج ہے کیسے کہا جاتا ہے یہ پہلے ملے سوال آپ ہی بیان کیا تھا موانا صاحب بھی اگر تو اس میں بھی اگر اگر منسوخ ہے تو وہ بھی بتا دی دی جیسا سفر کے بھی معاملہ ہے کہ اس طرح کوئی حدیث پاک تو نہیں ہے لیکن میری بہن اسلام کہ کہ کر جس سے منع کر گئے اس سے رکھ جانا اس کے بعد بہت ساری تجربوں نے اپنے تجربوں سے بتائی ہیں یہ لازمی نہیں ہوتی اگر آپ کریں گی اس کا فائدہ شفا کی ہو سکتا ہے فائدہ ہو ہو سکتا ہے نہ ہو لیکن حوالے ڈھونڈ اگر کسی ملانا صاحب نے کوئی چیز بتائی ہے تو لازمی بات ہے کہ تجربے کی بنیاد بھی بتائی ہوگی اس کی حوالے ڈھونڈ نہیں آپ کر دیکھ لیں نفل نیت رکھ اگر فائدہ ہوتا یعنی حضرت عمر خطاب کے جو بیٹے ہیں وہ جس جگہ رسول پاک نے تھوڑی دیر کے لیے قیام کیا وہ وہ تھوڑی دیر کے لیے قیام کرتے تھے تو آپ کی جو سنت تھی اس کی چھوٹی بات کی وہ پیروی کیا کرتے تھے تو اگر ایسی کوئی چیز اگر ملتی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی تقلید صحابہ اکرام نے کی ہوتی اور جہاں تک اس کے منسوخ ہو جانے کی بات ہے تو بہت سارے علماء دین ہیں یا مجددین ہیں انہوں نے کچھ کتابیں لکھی ہیں ہم نام نہیں لینا چاہرے ہم نہیں چاہتے کہ کسی کے دلشکنی پر یا مسئلت پر ضرب دگینا نہیں چاہتے لیکن آگے چل کر جو لوگوں نے تحقیق کیے ہے تو اس چیز کی تردید بھی ملتی ہے تو یہ نظریات کا اختلاف ہے اگر ہم یہی دیکھیں گے کہ رسول پاک صحابہ نے اگر اس کا اتباع کیا ہوتا تو شاید اس کا جواز مضبوط ہو جاتا بس میں تو اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ نفل جو ہے نفل اس سے عبادت سے اس کا حضر کریں گے تو فائدہ ہوتا ہے ٹھیک لیکن پھر دماغ میں بات نہیں آئی کہ ہم سنت کی خلاف کر رہے ہیں کیونکہ قیامت تک چیزیں نئی نئی کھلیں گی اور اس کے بعد جو لوگ دین میں نئی چیزیں نکالیں گے اس میں مطلب بدت نہیں بننی چیزیں کہ لازمی سمجھ کریں اگر اس سے لوگ فائدہ ہوگا تو ڈبل آجر اور فائدہ نہیں ہوتا تو سنگل آجر یہ حضور کی